پچیس رجب المرجب یوم شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حسن بن علیہ الرانی نے اپنی کتاب تحفیل اقول میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی روایت کو نقل کیا امام موسیٰ بن جعفر قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقل من انسان وہ ہے جس میں یہ دس خصوصیات پائی جاتی ہوں نمبر ون دوسرے افراد اس کے شر سے محفوظ رہیں یعنی دوسروں کے ساتھ برائی نہ کریں نمبر دو اقل من وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو ہمیشہ خیر اور نیکی کی امید اور توقع ہو نمبر تین اپنے مال کو زائع کرنے کی بجائے اپنے اضافی مال کو مستحقین پر خرچ کرتا ہو فضول گفتگو سے پرہز کرتا ہو ہمیشہ معمولی اور کم غزہ کھاتا ہو نمبر چھے چاہے جتنا علم حاصل کر لے کبھی بھی علم سے سیر نہ ہو نمبر سات اللہ تعالیٰ کی ہمراہی میں ذلت اسے دشمن خدا کی ہمراہی میں عزت سے زیادہ پسند ہو اس کے بعد اب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اقل من وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا اور عالی مرتبہ ظاہر کرنے کی بجائے اس کے اندر توازو ہو انکساری اور ہمبلنس پائی جاتی ہو نمبر نو اپنی کوالٹیز کو اپنی خوبیوں کو ہمیشہ کم جانے اور دوسروں کی خوبیوں کو زیادہ جانے نمبر دس امام اموسیٰ قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اقل من وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو ہمیشہ اپنے سے بہتر اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہو امام اموسیٰ قاظم علیہ السلام نے اقل کے صحیح معنی اور مفہوم بیان کیے اور ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ دس خصوصیات ہیں وہی صاحب اقل و شعور ہے اور معاشرے کے اندر ایک کامیاب اور بھرپور شخصیت کا مالک ہے